اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایمر بٹ اور یہ ہے آپ کا اپنا فیوریٹ ڈیجیل پلیٹ فرم آپ ڈیجیل جہاں پر ہر روز کی طرح میں اور تارک مطین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ سیاسی اپ ڈیٹس ہلکے پھلکے انداز میں چل بلے انداز میں کچھ جوکس کے ساتھ کچھ اشار کے ساتھ سب سے پہلے ہر روز کی طرح آپ کے محبت نامیں آپ کے پیار بھرے کومنٹس اور ان کے جواب ٹھیک ہے جی آج شیئر اور شیئر ہے شوہر لاکھ بھلا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو بیگم نے کہا ہوتا ہے دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری واہ واہ اچھا میں نے کیوں شیئر پڑھا تھا میں نے شیئر پڑھا تھا کیوں کہ ہمارے بہت ہی اچھے ہمارے گو رہے ایم مباشر صاحب ایم مباشر صاحب نے ایک تو آپ کی تعریف کی ٹھیک ہے جی آہ کیا آپ جو ہے شکریہ شکریہ بھائی واہ واہ اور یہ کہتے ہیں آپ چائے بھی ساتھ کیا کریں آپ چائے کیوں نہیں پی رہے اور دوسروں نے بڑھ سب تھوڑا سوڑا انہوں نے کہا گئی آپ بڑھ سب ہلکی لکی داڑی رکھ لیں اچھے یہ نا ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہی جس وقت ہم یہ ویڈیو کرتے ہیں اس وقت کراچی میں گیس نشتہ نشتہ مڑا تو بھائی داڑی مسئل نہیں رکھ سکتا کہ بیگم سے پوچھ بھائی ہم نے آپ کا نام بگاڑا نہیں تھا ترگت پر ارتغرل والے آپ سب بہت متاثر ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے آپ کو شیر ملک وہ ہمارے لاسٹ ویڈیو کے مناسبت سے شیر تھا کہ بیدم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے تو مچے مسیح ہو شفا شفا کیوں نہیں دیتے تو بھائی مسیح اب یہ دواؤں والے نہیں دم دودھ والے شف شف کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آہ رہیم پٹیل صاحب رہان رہان فائق صاحب ہے ٹھیک ہے جی آہ انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں محبت بھارا پیغام بھیجا ہے آپ کا شکریہ رہان بھائی بہت شکریہ نوازش 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 نقصانہ جمیل نے دعائیں بھیجی ہمیں ہمیشہ کہتا پاپا پاپا کوئی ہے پاپا پاپا بھائی آپ کا اگر نام ہمیں پتھا ہوتا تو ہم آپ کو پاپا پاپا کہنے پہ مجبور نہ ہوتے وہ پیار سے رسک رسک کہہ لیتے اور آپ کو بٹ سب پر ڈانس اچھا لائے میں نے ڈانس کیا تھا کیا آپ نے وہ جائے نا میرا دل کی پکارے آجا ڈار صاحب پہ کیا تھا ڈانس کیا وہ تو میں نے بس ایسی اشارہ کیا تھا ڈانس تو کیا بھی آپ نے ڈانس دیکھا نہیں خیر بھائیات بھائیات بھائیاتو استقفار آشک بھائی ہیں انہوں نے لمح ساتھ کومنٹ کیا جس کا لبے لبا بھی ہے کہ امریکہ اسرائیل اور اس طرح کی بیلوں کا بھی پوتے اسلام اور پاکستان کی خلاف سازشیں کرتی ہیں اور اس کے باوجود ہمارا میڈے عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہمیں سلوہی سازشوں کی ضرورت میں ہمیں ہمیں کافی ہے ہم اپنے لیے کافی ہے ٹھیک ہے نا سادہ فیبرائی from south carolina carolina usa انہوں نے بھی شاعری بھیجی ٹھیک ہے نا she's saying thanks for making us smile at least we are trying and we are happy that you are smiling because of us ٹھیک ہے نا سید عشد طریق صاحب کے تارک بھائی is dashing and charming ہمیں اور بعد یہ کتنے ہے ہاں اور صاحب سے بھی بات سب هم لوہ لگتے ہیں ملہم مجھے عشد مقوال بنائی نا مجھے وہ وہ ہم لوہ سے زین میں کیا آتا ہے نا جب آج tak ہم پی ٹی بی دیکھے نا شایف ملال طالیا پیٹنے والا نا یار آپ کی سینسپ بھائی آپ کو ایک پپی ٹھیک ہے جی فاہیم اللہ صاحب کہہ رہا ہے آپ کے مو پر سچائی آپ کے مو پر ملک سے پیار آپ کی باتوں میں امانداری بھی مو میں اور دل میں چھوٹی آپ کی جو محبتیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اچھا انہوں نے ہمیں اتنی پیاری بات ایسے شوکے آپ کے مو پر چپیڑ لیکن آپ کی محبت آپ کی شکریہ آپ کا شکریہ بھائی اچھا ایک اور بات کل آپ وہ ہسپیٹل سم بیوس بات کر رہے تھے زیان بھائی ہیں زیان کمر ہے زرینہ ہے زاہر مسود ہیں تینوں نے کہا بھائی وہ سم روز ہسپیٹل ہے وہاں پر ہاں ہاں ہے وہ ہے ہم نے بھی دیکھا آتے جاتے سم روز ہے ہم سم روز کے آگے پیچاس پاس نہیں ہیں ہم تو نیو یورک میں ہم نیو یورک میں ہیں ٹھیک ہے نا ہم سم روز نہیں ہیں ہمیں یہ تھوڑی پتا وہاں ندیم بگری ہے ہاں اس کے پاس جو ہے وہ بائیکوں کا پامت ہے اور کیا عبرار مل شوق کا بھی نہیں پتا گوڑ لکس انجی ہے گوڑ لکس انجی ہے کوئک س انجی ہے کوئک س انجی ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس طرف کریم آباد ہے اس طرف زیان دین ہے اور بیچ میں موسا کالونی ہے سامنے شاندار پیالہ حلیم بھی یہیں پر ہے یہ بھی نہیں پتا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں پتا آپ لوگ نہیں ہیں آپ لوگ آس پاس نہیں ہیں بھائی ہمارے بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے تو آپ بھائی جو سنجی سے رکشے گزرتے یہ نیو یورک میں سے گزرتے ہیں یہ موسا کالونی والے نالے پر سے نہیں گزر رہے ہیں نالے والی روڑ پر سے نہیں گزر رہے ہیں اوے زنایت بھائی میرا کمنٹ کیوں نہیں دیتے آپ لوگ کیوں کہ میں گجرا والا ہوں چھوٹے شہر گجرا والا چھوٹا شہر ہے خدا کو مانو یار مطلب کھانے پر پھٹے ہو جائیں جہاں پر شہباز تکہ مجھے بڑا پسند ہے آپ لوگوں کا اور مجھے آپ لوگوں کے شہر میں جو چیز میں نے کھائی مزیدار کھائی اور وہاں پر وابڈا کالونی میں میرا دوست رہتا ہے مزید بھی بتاؤں ہوں آپ کو انشاءاللہ تو گجرا والا محبت دیس ہے ہماری اور وہی سعید بیگ نے رہوروس کی طرف کہ آپ لوگ کون سے کراچی بیٹھے ہیں آپ لوگ یہ ٹی شیٹ ہیں پتلی پتلی بیٹھے بھائی آپ کون سے کراچی میں بیٹھے ہو جو سردی لگ رہی ہے یہ بتاؤں ابھی میں دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھا کے اوپن ایر واپس آ رہا ہوں یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے اور پھر آخر میں آپ کی دو تحریفیں ہیں منیر کولاچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تارک بھائی امیزنگ بٹ صاحب کے لیے کچھ نہیں لکھا تارک بھائی امیزنگ بٹ صاحب کے لیے کچھ اچھ 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 ناموں سے پکا رہا ہے محبت سے پکا رہا ہے لیکن بیٹا میں نے اگر آنیر پکارنے شروع کر دیا تو پھر بیکھ لیں تو اپنا حال بٹ صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ تھے آپ کے کومنٹس اور ہمارے کچھ اس پر جوابات ٹھیک ہے جی اب ہمارا شو ٹائم رن ڈاؤن اور ہمارا سب سے اوپر ہے کہ آفتاب اقبال کا شو کیوں بند کر دیا گیا بہت ہی عالی شو ہوتا ہے ان کا اور بہت ہی معلوماتی شو بھی ہوتا ہے ہستے ہوئے وہ بھی ہماری طرح بہت ساری معلوماتی خبرناک خبردار خبرے یار خبرہار چترہار کی طرح اب یہ بند ہو گیا خبرہار بند ہو گیا سما پر تو بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب صاحب نے اپنے شو میں ایک پیروڈی سانگ گوایا تھا اور وہ جو گانا ہے نا اصل والا وہ ہے تیرے باجرے دی راکھی باجرے دی راکھی میں نے بھی لیوے ہاں تو وہ گوایا تھا اس کی پیروڈی گوای تھی اور وہ اس کے بعد پیمرہ نے بند کروا دیا اس میں وہ ورڈ آ رہا تھا جو باجرے سے ملتا جلتا ہم نے ڈسکس کیا تھا ہاں اور ایک جو عبادت کے بعد مرتبہ ملتا ہے نام میں وہ نام تھا اور ایک مارول سیریز کے کیریکٹر کا نام تھا بس ٹھیکے اور بہلول دانا سے ملتا جلتا بھی ایک نام تھا بہلول دانا سے ملتا جلتا بھی ایک نام تھا بگلولوں والی باتیں بھی بڑھ رہے ہیں ہوں میں ہوں میں ہوں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو آفتاب صاحب کو پیمرہ نے شو بند کروا دیا اچھا شو بند ہوئے جب آفتاب نے آج ٹوئیٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو رگے دوں گا ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا عدالت جاؤں گا کانسل آف کمٹینٹس میں جواب دیں یا کانسل آف کمٹینٹس کے علاوہ عدالت چلے جائیں لوگ دونوں کرتے ہیں جرمانہ بڑھ دیں یا معاف ہو جاتا ہے یا عدالت جاتے ہیں عدالت آپ کو اسٹریح دے دیتی اگر آپ کی بات درست لگتی ہے آفتاب صاحب غالباً عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ جانے والے تھے عدالت تو ان کو ان کے چینل کے اونر نے کہا رک جا او دل دیوانے دیکھو تو میں ذرا تو وہ رک گئے ہیں ابھی اور اس کے بعد وہ اپنا اگلا فیصلہ کریں گے اتنی خبر ہمارے پاس نہیں تین دن ہو گئے یہ شاید چوتھا دن ہے آج کا تو اتنی خبر ہمارے پاس ہے کہ ان کے چینل کے اونر نے کہا رک جا او دل دیوانے پوچھو تو میں ذرا چینل جی ٹھیک ہے ہماری دعا ہے کہ آپ صاحب جو بہت اچھا شو کرتے ہیں اور ہستے گاتے وہ بھی اسی طرح ہماری طرح ہی یار ہمارا نہ بند کروا دیں یار خدا آگل گانا نہ گانا تاریخ بھائی کو یار بھی پروڑی اکم کرتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں سیریس کی ٹھیک ہے نا نہیں نہیں سنگاپورٹ سے بند کروانا پڑے کیسے نہیں کرو یار ہم تو نیو یورک میں ہم تو نیو یورک میں ٹھیک ہے نا وہ رکشہ جا رہا ہے نیو یورک میں ٹھرر کرتا ہو ٹھیک ہے اچھا آج کا سب سے بڑا مددہ سب سے بڑے خبر مٹھائیاں بڑھ گئیں جناب آلی ڈانس ڈیلی میل اسے کہتے ہیں پنجابیöh بکر بلونہ ٹھیک ہے نا وہ میٹھائی خدا ہے ٹھیک ہے نا کراچی میں کچھ اور ہو سیگا آج کا پنجابی میں ٹھیک ہے بعد میں پوچھو کہ کراچی میں門گی ہو ٹھیک ہے نا تو وہ آج آج اب وہ معافی مانگ لی اب را کھا رہا ہے جٹprochen بکر بلوندہ آگے ہیں ہاں بکر بلانا ہے تو وہ بکر بلانا ہے تو بکر بلانا ہے حالالا مچ چکی ہے اور جناب علی بڑی تاریخی فتح ہے ٹھیک ہے نا ملب سرخ رو ہو گئے ڈیوڈ گلاب والی ڈیوڈ گلاب والی اس نے لیکن اس نے پھر ایک یار ساری خوشوں پر پانی بھی پھیر دیا یار آئی مٹھائی ہیں جلدی کھا لیتے ہیں پری میچور مٹھائی تو انہوں نے مٹھائی کھا لی اور پورے پاکستان میں چینلز پہ انہوں نے اپنے ملازم چینلز پہ چلوایا میڈیا پہ جس کے لیے دو عرب روپے کی ابھی گرانٹ منظور ہوئی ہے نہیں پیسے ہیں نہیں لیکن دو عرب روپے کی گرانٹ میڈیا کے لیے منظور ہوئی ہے کھانی کو نہیں ہے زہر کھانے کی پیسے نہیں ہے میڈیا کے لیے دو عرب روپے کی گرانٹ منظور ہو گئی ہے نہیں وہ جو عربوں سے جو عرب لیے بغل بچے دولر نہیں نا دو ارب روپے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ میڈیا کا تو پھر میڈیا نے ان کا کام کیا معافی مانگ لی معافی مانگ لی معافی مانگ لی پھر ڈیویڈ روز بھائی نے آکے بتایا کہ معافی صرف اس بات پہ مانگی ہے کہ نیب نے شہباز شریف کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ڈیفٹ گرانڈ کھا لی ہے ڈیویڈ روز کی اگر میں ہاں پلیز پڑھ دوں ڈیویڈ روز صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اپنا بیان جاری کیا ہے اپنی طرف سے کلیریفیکشن دی اس معاملے پر اور بہت سوں کا کونسپٹ کلیر کیا ہے اس معافی کے بارے میں ڈیویڈ روز کہتے ہیں جن کی خبر تھی اوریشنل خبر تھی ڈیویڈ روز صافی کے انہوں نے لکھا کہ there seems to be some confusion in the پاکستانی میڈیا about the end reached yesterday to the defamation cases brought by شہباز شریف and علی عمران جیوسف against the mail on sunday the apology issued covers only one point پاکستانی میڈیا بغلول ہو گیا ہے اور پاکستانی میڈیا جو سٹوری گھمارا ہے معافی ایک نکتے پر مانگی گیا ہے وہ نکتہ کیا ہے وہ نکتہ بتاتے ہیں آپ کو جو ڈیلی میل کی غلطی تھی جو انہوں نے مانی جس پر اپولوجیز کیا that nab did not accuse mr. sharif of stealing last sums of dfid aid when he was chief minister of punjab the newspaper has not the newspaper has not apologized again newspaper apology نہیں کر رہا has not apologize for the other allegations in the article such as those covering alleged money laundering kickbacks commission وغیرہ وغیرہ باقی کسی معاملے پر نہیں مانگی گئی مافی تھی کہنا انہوں نے خیر ان کی لمبی سی وہ ہے threadے پورا threadے پورا انہوں نے اس کا lubbe labab جو تھا وغیرہ کو بتا دیا ٹھیک ہے article کا تو اب جو ہے تو اب مٹھائی اگر بچ گئی تو ہمیں دے دیں ہاں میرا تو ویٹ بہت بڑھ گیا ہے آپ کھانے میں کھاؤں گا یا کیوں نہیں کھاؤں گا رات کس ٹائم سر نہیں ہوں گا میٹا ویسے بھی اچھا لگتا ہے تو اب یعنی کہ کیس بددستور چل رہا ہے کیس ختم نہیں ہوا نہیں کیس سیٹل ہو گیا ہے سیٹل ہو گیا دیکھیں اس میں اگلا یہ ہے کہ میسرز عمران یوسف ان شہباز شریف جی جی یہ اس میں اگلا tweet ہے غالباً third tweet is اس کا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے settlement کی آؤٹ آف کورٹ ہاں مسٹر شریف صحیح اچھا ہے ایک اور پوائنٹ مسٹر شریف ان مسٹر یوسف have settled their claims انہوں نے اپنے claims settle کی ہیں ہم نے ان سے settlement نہیں کی the case is therefore over ٹھیک ہے انہوں نے جو defamation case کیا تھا وہ انہوں نے settle کر گیا اب کوئی کسی کی cost pay نہیں کر رہا اور جو بیچ میں جب یہ لندن میں تھے شباز شریف صاحب اس وقت جو cost پڑی تھی وہ وہ pay کر چکے اب یہ اس سے زیادہ آسان انگلیش اور اردو میں انہوں نے explain کا نہیں کوشش کی میرا خیال ہے تو میاں صاحب آپ کی جب سے پیسے لگیں آپ نے کورٹ سے باہر settlement کیے اگر اس کو آپ کہتے ہیں سرخ رو تو پھر سرخ رو کہتے ہیں چہرے کو وہ سرخی ہو گیا وہ سرخ رو کے بعد پھر آپ ری ری مت کیجے گا ٹھیک ہے نا اور میرا مشورہ یہ کہ ڈیویڈ روز نے یہ جھوڑ بولا ہے بھائی بہت ہی غلط بات کی ہے ٹھوکو تو اس کو کوڑ لے جو بھائی وہاں سے آپ کو اب انصاف ملے پھر انصاف ملے جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے نا اور وہ مقصود چپڑاسی کی ڈیتھ ہو گئی گلزار کی ڈیتھ ہو گئی اس طرح سے تو بچے ہیں یہاں پر اور پھر اس کے بعد نیب لاؤز میں بچے ہیں عثمان بزدار بھی بچ گئے ہیں اس پر وہ جو شراب والا کیس ہے عثمان بزدار بھی اس میں بچ گئے ہیں چلو ان کو بھی اس طرح بھی فائدہ ہو گیا خوتی کا بچہ وہ دیکھا ہے باب نے جو خوتی کا بچہ جو چلتا ہے یہ ہمیں صبح کے لئے ویڈیو ہے ہماری اس پر نہیں یہ ہماری صبح کے لئے ویڈیو ہے تو خوتی کا بچہ کیا ہے اور کس کا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے سسپینس کا ہم دینا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم نے کسی کو کہا نہیں ہے ہم نے کہا نہیں وہ آپ کو ریویل ہوگا اگلی ویڈیو میں ہماری کہ خوتی کے بچے کا کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے سب سے سنجیدہ نکتہ سب سے سنجیدہ نکتہ ہمارا آج کا آزم سواتی صاحب بلوچستان سے تو بری ہو گئے تھے آج صبح ان کو ریلیف مل گیا تھا ٹھیک ہے بلوچستان آئی کورٹ سے لیکن اس کے بعد کیا ہوا سندھ پولیس پہنچ گئی اور سندھ پولیس نے پہنچ کے کہا اب یہ ہمیں گرفتار کرنا ہے اس کو ہمیں دے دو تو اب کہانی بڑی عجیب ہے ابتدا میں یہ پتا چلا کہ آزم سواتی کو لایا گیا ہے سندھ میں قمبر قمبر شہداد کورٹ پھر دوسری اطلاعی کے نئی انہوں نے لینڈ کیا ہے منجدڑو ائرپورٹ پر لالکانہ کے پاس اور وہاں لینڈ کرنے کے بعد آزم سواتی صاحب کو لے گئے ہیں لالکانہ میں کسی مقام پر یا سکھر پھر تیسری اطلاع پاکستان تحریک انصاف کے بعد دوستوں نے یہ بتایا کہ انہیں کہیں سے پتا چلا ہے کہ سواتی صاحب کو وہ لایا گیا ہے کراچی سوشیل میڈیا پر ایک اور اطلاع پھیل گئی کہ سواتی صاحب کو بعض ہدایات کی روشنی میں بائے روڈ لے جایا جائے گا جو اس ایج میں اس موسم میں ان کے لئے بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کیا جائے گا یہ تمام چیزیں چل رہی تھی اب اس میں اطلاع یہ ہے کہ غالباً آج صبح انہیں ملیر میں ملیر کورٹ میں پیش کیا جائے گا وہ کراچی لائے گئے ہیں غالباً ان کے بیٹے آج پہنچے تھے سندھائی کورٹ بریسٹر عثمان انہوں نے کہا تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے سب ایک ساتھ کرتے ہیں مزید مقدمات درج مت کریں بیس کے بعد غالباً انہوں نے کہا آپ سنیں گے آپ بیس کے بعد سنیں گے اس سے پہلے آزم سواتی کو گرفتار کر گئے یہاں لے آئیں بلوچستان میں عدالت نے ان کو رہا کر دیا تھا تو بہرحال چل رہے ہیں سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ جب وہ اسلامباد میں تھے تو ایک خصوصی تیارہ آیا تھا کوئٹہ لے گیا اب ایک خصوصی تیارہ یا ہیلیکاپٹر آیا ہے وہ لے کر آیا سندھ تو سواتی صاحب کیوں مزے یار اڑتا ہی پھر ہوں اللہ ماف کرے یہ ایک بزرگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس بزرگ کے تمام ساتھ ہی جا کے سینٹرز پارلیمنٹیرینز وہ عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو رہے ہیں اور انصاف نہیں مل رہا ہے ان لوگوں کی یہ شکایت ہے نہیں جی گرفتاریوں کا موسم ہے اور حاضریوں کا موسم ہے عدالت میں ایک حاضری اب تیرہ کو بھی ہے پانچ مقدمات پانچ مقدمات تو عمران خان صاحب کی خلاف پانچ مقدمات ہیں تیرہ کو اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی خلاف جو تیرہ کو ہے نہیں تیرہ کو تو میں شور کی بات کر رہا ہوں تیرہ کیوں تو آپ کی حاضری ہوئی تھی اب شہباز سے بنتی یار اچھا وہ تو آئیں گے ان کیلئے تو ریلیف ہے نا وہ عدالت آئیں گے کہ مجھے ائرپورٹ سے یہاں آنے تک گرفتار نہ کریں اور اس کے بعد وہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے زمانت کی دخواست دیں گے زمانت ہو جائے گی ان کی یہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے کا معاملہ ہے عمران خان صاحب پہ پانچ مقدمات میں زمانتے اور تیرہ کو ہم یہاں ایک کیک بھی کاٹیں گے ہاں ابھی یہاں سرپرائز دیتے ہیں نا یار ہاں تلس تلس ہے ٹھیک ہے ہم نے خرگوش پالا ہوا ہے اس خرگوش کی سالگرہ ہے تیرہ کو اور تیرہ کو ہم دیکھیں گے وہ جو کٹا ہے جو عدالت میں پیش ہوگا تو اس کی کیا کیا اس کو کہہ رہے ہیں نا مجھے کہہ رہے ہیں چلیں جی دیکھیں اب تارک جو ہے گالیوں میں اپنی آرہ کا اپنی پیار کا محبت کا ضرور ازار کیجئے اور اگر آپ کو ہمارا ہنسی مزاگ اچھا لگتا ہے تو آگے بھی بڑھا دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں دوستوں کو دکھائے کریں رشتے دانوں کو بتائے کریں ٹھیک ہے جی ہمیں اور تو کوئی گھر میں نہیں پوچھتا آپ ہی لوگ پوچھ لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آپ یوں نسیدوں کو چکریہ آمین